اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و عمال میں رکھے اور اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازے آمین آج ہم چکن پیس اوون میں بیک کریں گے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن پیس کو کٹ ضرور لگائیں اس سے مسالہ صحیح پیسوں میں رچ جائے گا اور مزیدار بنیں گے میں نے آج زیادہ لوگوں کے لیے یہ بنانا ہے اس لیے میں نے ٹونٹی پیس لیے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے تھوڑے زیادہ کر سکتے ہیں موسیقی 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 مسالہ ہمارا ماشاءاللہ سے لگ چکا ہے اور اسے ہم چھے سے سات گھنٹے رکھ دیں گے موسیقی چکن پی زیادہ ہے تو اسے ہم دو برتنوں میں ڈال دیں گے تو ٹوٹیں گے نہیں اور اچھے سے پک بھی جائیں گے موسیقی 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 ہلکے ہاتھ سے چکن کے پیس کو تھوڑا اوپر نیچے کر لیں تاکہ نیچے والے پیس گل نہ جائے زیادہ کٹی ہوئی سملا مرچ اور آنین ہم ایڈ کریں گے اوپر سے اور بروائل چلائیں گے تاکہ چکن کا کلر اچھا نکل آئے مزیدار چکن پیس ہمارے بن گئے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اور کومنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تھنک یو فر واشنگ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں